موسیقی کتنی بڑی لازک بات ہے کہ سوہم کے دوست دیکھیں کبیردہ جی نے بہت سندری کہا ہے سندر کہا ہے برا جو دیکن میں چلا اور برا نہ ملیا کوئے جو دل کھوجا آپ نہ اور مجھ سے برا نہ کوئے کبیردہ جی کہتے ہیں میں وشو کے اندر جو ہے برا وقتی دیکھنے کے لئے چلا ان کی جو نظریہ تھا وہ گن دیکھنے کا نظریہ تھا اس لئے اس کو پورے وشو میں بھرمن کرنے کے بعد میں کوئی برا وقتی نہیں ملا تو انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے آپ میں تو جھاکوں جب کبیردہ جی نے اپنے آپ میں جھاکنا چلو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ میں تو گنوں کا پٹا رہا ہوں میں تو دوشوں کی کھان ہوں اور دوش میرے میں بھرے پڑے ہیں اگر میں یہ جیون نہیں ہے کئی کئی جیون لگا دوں تو یہ ہمارے دوش رد نہیں ہو سکتے تو بھائی اور بہنو ہم دوسرے کا صدار کرنے جا رہے ہیں تو خود کا صدار تو پہلے کر دیں دیکھئے چورہ سی لاکھ جیوہ یونی کے اندرہ پرانی گھومتے جا رہے ہیں اور گھومتے گھومتے ہم کسی بھی ایک دوسرے جیویت پرانی کو اس کو کشک دیتے ہیں دیکھئے کوئی بھی جو ہے جڑ پدارت ہے کوئی بھی جو ہے اچیتن پدارت ہے اس کے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس کے کوئی درد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آتما نہیں اس میں سمبیدنا نہیں اس میں اندریا نہیں لیکن جو چیتن پرانی ہوتا ہے جیسے منوشی کو لے میں منوشی ایک چیتن پرانی ہے اس میں شریر ہوتا ہے پانچ اندریاں ہوتی جو گھانے اندریاں کہلاتی ہے اس کے بعد جاناں تو من ہوتا ہے من کے بعد میں بدھی ہوتی ہے بدھی کے بعد میں پرگیا ہوتی ہے پرگیا کے بعد میں چت ہوتا ہے اور چت ہے آتما کا انش ہوتا ہے اور اس آننت چتوں والا ہمارا آتما ہے سارے چت مل کر کے اور وہ آتما پرفیکٹ روپ سے بنتی ہے تو اتنا بڑا منوشی کے پاس میں گیان کا خجانہ ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ میری جو شت آتما ہے آننت گیان والا ہے آننت درشن والا ہے آننت شکتی والا ہے آننت سکہ دعام ہے ہمارے یہاں موکش کی پری کلپنا کی ادپرشاٹ چتوشٹے کو دیکھیں بھارتیہ سنسکرتی کے اندر تو ارث کام دھرم اور موکش جار طرح کے پرشاٹ بتائے گئے ہیں کام اور ارث تو سہج ہوتے ہیں ویکتی کو اس کے لئے کوئی ٹریننگ نہیں دینے پڑتی ہے وہ جنم جات سیکھ لیتا ہے لیکن دھرم کے لئے اس کو ٹریننگ دینے پڑتی ہے کہ وہ دھرم ایک ایسا بریج ہے جو کہ ارث کام اور ہماری جو شدی موکش ہے اس کے بیچ میں اس کا سمنوے کرتا ہے اس لئے ساری ٹریننگ دھرم کی دی جاتی ہے دھرم کے لئے ویکتی کو باہر باہر اچھی باتیں بتائی جاتی ہے ماں بتاتی ہے گروہ بتاتے ہیں ستسنگ بناتے بتاتے ہیں اور پڑھانے والے لوگ بڑھاتے ہیں بزرگ بتاتے ہیں پھر بھی وہ بھولتا جاتا ہے کیونکہ دھرم کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے افگونوں کو دیکھیں یہ افگون کیا ہے یہ افگون جو ہم نے جنم جنمانتر کے اندر انے پرانیوں کو کسٹ دیا ہے دکھ دیا ہے ان کو پرتاڑ نہ دیئے ان کی انسلٹ کیے ان کا ترشکار کیا ہے ان کے دل کو دکھایا ہے اور تو اس سے کیا ہے ہمارے ایک پاپ کرم کا جو ہے سنچے ہوا وہ شارے دوش ہے اس کو پاپ کرم کہیے اس کو کرم رج کہیے اس کو کارمن سریر کہیے اس کو لنگ سریر کہیے یا اس کو جو ہے قوزل بوڈی کریے ساری قوزیز ہیں ہم کسی جیویت پرانی کو کشٹ دیتے ہیں تو وہ کشٹ کا ایک قوز بنتا ہے قوز سے قوزل بوڈی بنتی ہے اور قوزل بوڈی جنم جنمانتر سے ہماری ذاتما کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور اس قوزل بوڈی کرنی یہ سریر ملتا ہے یہ سریر کیا ایک مکشچر ہے شدہ آتما اور جڑکار مکشچر ہے اور یہ جو ہمیں منوچن کا ہے روپی جو سریر ملا ہے پور جنم کے ہمارے کرموں کے بھگتان کے لیے ملا ہے اور ہماری کوئی اس جنم کے اندر ستنتہ نہیں ہم جو جیسی پورو کرت کرم کر کے آتے ہیں ویسا ٹیپ رکارڈر کھلتا جاتا ہے کھلتا جاتا ہے اور اس کے انروپ جو ہے منوچن کایا ہے یہ ہمیں وہ ہم کرم بھگتتے رہے تو یہ سب ویچاروں کے مادیم کے اندر جو کہا گیا ہے تو کوئی وقتی اپنا جیون صدار نہ چاہتا ہے تو اپنے وہ دوشوں کو دیکھیں کیونکہ دوش جو اتنی اشدی ہے یہ راگ دوش ہے یہ کشا یہ بھرے پڑے ہیں جب تک ہم اس کو نئی شد کریں گے تب تک ہماری جو یہ جو شد آتما ہے 24 karat کا سونا ہے وہ اجلت نہیں ہوتی اس کو تپا نہ پڑتا ہے جیسے کہ سونے کو تپا کر کے کندن بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہماری اس آتما کے اوپر جو اشدی آئی گئی ہے وہی دوش ہے ان کو تپا کر کے ہم اس کو الگ کرتے ہیں میں آپ کو ایک بہت اودھارن کے دوارہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ترن سمجھ میں آ جائے گا بھائی اور بہنوں درشکان سوتا گان ہماری کرناٹر ڈسٹی کندر کولار گولڈ فیکٹری ہے وہاں پہ میں جا کے آیا ہوں میں پروسس دیکھ کے آیا ہوں آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر مائنس میں سے جو گولڈ اور نکالا جاتا ہے اس گولڈ کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ کے اندر اور ریت کے کند بھی ہوتے ہیں تو اس کو تپایا جاتا ہے رسائنی کیلئے کر کے ریت کو ملٹ کیا جاتا ہے ریت کو الگ کیا جاتا ہے اس کے بعد سونے کے اندر کوئی دوسرا میٹل اشدی گل ہوتی ہے اس کو بھی کچھ کیمیکل پروسس کے دورہ کر کے 24 کریٹ کا 9999 کے بسٹیٹ بنایا جاتے ہیں وہ پیور ہمارا شد سونہ ہے اس کے اندر کوئی امپیوریٹی زیرو ہے اسی طریقے سے جیسے یہ ریت کے کند ہیں وہی ہمارے دوش ہیں وہی ہمارے پاپ ہیں وہی ہمارا کرمرج ہے وہی ہمارا کارمنٹ سریر ہے وہی ہمارا کاؤزل بوڈیر وہی ہمارا لنگ سریر ہے اس کو جس طریقے سے گولار گولڈ فیکٹری میں رسائنے کیلئے کے دورہ الگ کیا جاتا ہے ہمیں اس کو تپشیہ کے دورہ الگ کیا جاتے ہیں ہمارے بھیدر جتنے بھی دوش ان کو دیکھا جاتا ہے دیکھئے یہ چار ڈرمز ہماری بھارتی ہے سنسکرتی میں آتی ہے سامائک آلوچنا پرتی کرمنٹ اور پرتیہ خان اس کو بہت آپ اچھی طرح سے سمجھیں میں صددانت نہیں دے رہا ہوں صددانت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں آپ کہیں گے کہ آپ نے ماتر کہہ دیا کہ دوشوں کو دیکھو دوشوں کو ہم کیسے دیکھیں دوشوں کو دھونے کی آبات ہم کیسے دھویں وہ آپ کو پریکٹیکل میتھوڈولوجی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے جو بھیتر دوش پرے پڑے ہیں ان دوشوں کو دیکھنا آپ بھیتری جگت میں جا کر کے اور بھیتر جو بیراج مہاشد آتما بھگوان کا بہت بڑا سمراجی ہے اس سمراجی کے اندر بھیتر گسیں گے تو آپ کو دوش نجر آئیں گے تو ان دوشوں کو دیکھنا ماتر ان کو دوشوں کو دیکھنا آتما سے آتما کو دیکھیں اپنی آتما کی ساکششی ان کو دوشوں کو دیکھیں کہ میں نے چورہ سی لاکھ جیوہ یونی کی پرانیوں سے کتنا کتنا جو ہے ان کے ساتھ میں برا ویوار کیا ہے ان کو دیکھنا سامائی کہلاتا ہے اب آپ نے دیکھ تو لیا اب خالی دیکھنے سے تو شدی کرن نہیں ہوگا دیکھنے کے بعد میں حلوچ نہ ہوتی ہے سویکار کیجئے یہ دوش میں نے کیا ہے جنم جنمان تر کے اندر چورہ سی لاکھ جیوہ یونی کے ساتھ میں جب جب رہا ہوں تو سارے دوش جو اکھٹے ہو کر یہ قوازل بڑی بنی ہے